موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ہو آپ سب لوگ ٹھیک ہو چلو ماشاءاللہ انگریزی کا ایک لفظ ہے دی ریزوریکشن دی ریزوریکشن جس کا مطلب ہے کہ مردوں کا دوبارہ زندہ ہو جانا اب دیکھیں مردوں کا دوبارہ زندہ ہو جانا ایک ناممکن کام ہے کے نہیں ہے ناممکن کام ہے نا مردوں کا دوبارہ زندہ ہو جانا اسی لفظ پہ ترکی کے جو لیڈر ہیں طیب اردوگان عالم اسلام کے آج کل ایک بہت بڑے لیڈر ہیں انہوں نے انویسمنٹ کر کے ایک سیریز بنائی ہے دی ریلیس ارتغرل جس کو آپ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرو تو بنتا ہے دی ریزوریکشن ارتغرل ارتغرل جو ہے ایک وارئیر تھے ایک بہت بڑے جنگجور رہ چکے ہیں ترکیش کے اور ارتغرل جو ہیں وہ شخصیت ہیں جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھے خلافت عثمانیہ کا نام سننا ہے سلطنت عثمانیہ ارتغرل نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی عثمان جو تھا وہ ارتغرل کا بیٹا تھا اس سیریز میں وہ مسلمانوں کی تاریخ کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں اس سیریز میں جو لیڈر ہے ترکی کا تیب اردوگان کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے قوم کے لوگوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکے اور جو آج کل کے دور کے مسلمان ہیں ان کو آگاہ کر سکے کہ ہماری تاریخ میں جو کردار تھے جو کرسٹریسٹکس تھے وہ کیسے تھے جو کریکٹرز تھے ہماری کردار ہماری تاریخ میں اور ہماری تاریخ کیسی ہے اس کے حوالے جو ڈراما بنایا ہے وہ ڈراما وہ سیریز سلطنت عثمانیہ پر بنایا گیا ہے کہ اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی اس میں دراصل سٹوری یہ ہوتی ہے کہ ایک کائی قبیلہ ہوتا ہے کونسا قبیلہ؟ کائی وہ قبیلہ جو ہے بہت زیادہ غریب قبیلہ ہوتا ہے مطلب ان کے پاس کھانے کو بھی اتنا کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس اپنی ڈیفنس کرنے کو ہتھیار بھی اتنے نہیں ہوتے وہ لوگ ان کے پاس رہنے کو وہ اپنی زمین بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ کبھی کبھات جب گرمی کا موسم آتا تھا تو وہ اپنے ٹینٹ اٹھا کر حجرت کرتے تھے ایک تھنڈے علاقے میں اور جب سردی کا موسم آتا تھا تو اس تھنڈے علاقے سے وہ واپس اپنے ٹینٹ اٹھا کر حجرت کرتے تھے گرم علاقے میں اپنی زمین تک ان کے پاس نہیں تھی پھر اس چوٹے سے غریب سے قبیلے کے اندر ایک نوجوان پیدا ہوتا ہے ارتغرل کے نام سے اور پھر وہ پورا قبیلہ اس ایک نوجوان کی تربیت کرتا ہے اور وہ ایک نوجوان پھر آگے جا کر اپنے محنت سے اور اپنی پاور رافیت سے پوری خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھتا ہے مسلمانوں کے بہت بڑی سلطنت رہ چکی ہے اس کی بنیاد وہ رکھتا ہے اس ڈرامے میں جو مین کردار ہوتے ہیں وہ چار ہوتے ہیں اور یہ چار بہت بڑے جنگجو ہوتے ہیں اور آپ اس میں دوست ہوتے ہیں ایک کا نام ہے ارتغرل جو کہ ان کا لیڈر ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے ترگت جو کہ ارتغرل کا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے اور بہت اچھا واریور ہوتا ہے تیسرا ہوتا ہے بام سے وہ بھی ایک بہت اچھا واریور ہوتا ہے اور چوتا ہے دوگان یہ چار آپس میں دوست ہوتے ہیں اور یہ ان کا لیڈر ارتغرل ہوتا ہے اور ان چاروں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے یہ چار کے چار لوگ ایک بات میں متفق ہوتے ہیں اور وہ بات کیا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں We only surrender to Almighty Allah اس بات پر وہ چاروں کے چارے متفقہ ہوتے ہیں اور اسی ایک بات کے بنیاد وہ بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے بہت بڑی خلافت کی بنیاد رکھتا ہے میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا بیسیکلی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس سین کیا ہے اس رامے کا اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے ایک مسلمان نوجوان جو کہ انصاف کی بات کرتا ہے ظلم کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے جو کہ اسلام کے جنڈے کو اسلام کے انصاف کے جنڈے کو پوری دنیا میں پھیلانے کی بات کرتا ہے اس رامے میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے پاور آف فید کو کیسے بلڈ کرنا ہے ایمان کی طاقت کیا چیز ہے یہ چیزیں آپ کو اس رامے کے اندر جب آخوز کو دیکھو گے تو آپ کو خود پا خود سمجھ آ جائے گا اس جامعے میں اس شخصیت کی بہادری دکھائے جاتی ہے جب منگول اسے گھیر لیتے ہیں اور منگول اسے شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکیلہ ہوتا ہے لیکن وہ اکیلہ بہت سارے منگولیوں کے خلاف لڑ کر وہاں سے چھوٹ کر واپس آ جاتا ہے وہ ایک شخصیت وہ ایک چھوٹا سا قبیلہ کے میں نے بات کی نا کئی بہت غریب ہوتا ہے وہ ایک قبیلہ بیق وقت کروسیڈرز کے ساتھ ٹیمپلرز کے ساتھ منگول کے ساتھ ایوبی دیس کے ساتھ یہ چار اس وقت کے بہت بڑے بڑے امپائرز تھے وہ ایک چھوٹا سا قبیلہ بیق وقت ان چار بڑے بڑے سلطنتوں سے ٹکرا رہا ہوتا ہے اور وہ چار دوستوں کی جو میں نے بات کی وہ چار دوست ان سب کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں اس جامعے میں جو کردار ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہے ایمان کی تاکر اس کے اندر ایک اور کردار بھی ہوتا ہے ابن العربی کے نام سے جو کہ اندولوسیہ سے تعلق رہتا ہے وہ اللہ کے بہت بڑا ولی ہوتا تھا وہ ہمیشہ ارتغرل کو گائیڈ لائن دیتا تھا جب بھی ارتغرل جس نے خلافت عثمانیہ کے بنیاد رکھی وہ جب بھی مشکل وقت میں فس جاتا تھا تو وہ ابن العربی اللہ تعالی کا ولی اس کی مدد کرتا تھا اور اس کو سمجھانی کی کوشش کرتا تھا اس ڈرامے میں جو سب سے زبردست بات اور سب سے پیانی بات جو مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ وہ ارتغرل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتا ہے اور اسے پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس ڈرامے کا اور ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے اس ڈرامے سے ہمیں تو وہ ابن العربی ایک دفعہ ارتغرل جو ہے وہ پھس جاتا ہے اور کیونکہ وہ بہت زیادہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے نا بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ رہا ہوتا ہے تو ان طاقتوں کے علاوہ بھی جو اس کا قبیلہ ہے اس قبیلے کے اندر بھی غداروں سے لڑ رہا ہوتا ہے ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ ارتغرل کا جو باپ ہے جو والد ہے سلیمان شاہ اس کا ایک دوست ہوتا ہے جس کو وہ اپنا بائی مانتا ہے کردوغلوں نام ہوتا ہے اس بندے کا وہ بندہ ہوتا ہے غدار لیکن وہ لگتا چاچا ہے ارتغرل کا ارتغرلوں سے اپنا چاچا مانتا ہے لیکن وہ بندہ تھا غدار وہ اندر ہی اندر رہ کر اپنے آپ کو اچھا ساتھ دکھاتا تھا وہ کہتے ہیں نا چہرہ روشن اندرود چنگیز سے تاریخ تر تو اس کی مثال ایسے تھی بہت ظاہران تو وہ ارتغرل کا چاچا تھا لیکن اندر سے وہ منگولیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ ان سب کے ساتھ ملا ہوا تھا اور غداری کر رہا تھا تو ارتغرل کو بیق وقت بہت زیادہ مشکلات ہے لیکن وہ ایک نوجوان اپنے ان تین دوستوں کے ساتھ مل کر بہت بڑے سلطنتوں سے ٹکراتا ہے وہ چار دوست مل کر جو ہیں کراچہ عیسار ایک قلعہ تھا کراچہ عیسائیوں کا تھا وہ چار دوست مل کر اس قلعے کو فتح کرتا ہے پھر وہی چار دوست مل کر سگوت جو کہ ترکی میں ایک قلعہ کا ہے وہاں پر ایک قلعہ ہوتا ہے جو کہ بغاوت پھیلارہ ہوتا ہے ارتغرل کے خلاف مسلمانوں کے خلاف کیونکہ عیسائیوں کا اور جو منگول تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ ترکی اور خاص کل مسلمان یہ جب آپس میں متحد ہوں تو پھر ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں گرا سکتی لیکن جب ان کو آپس میں لڑوایا جائے تو یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ کر ایک دوسرے کوئی مار دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خامی تھی ان کی وہ عیسائی وہ غدار اور وہ دشمن ان مسلمانوں کی اس ویکنس کے اوپر کام کر رہے تھے لیکن ارتغرل اکھیلا ان آرمیز کے ساتھ لڑ رہا تھا کس چیز کے بنیا پر اب وہ لڑ رہا تھا یہ بات سمجھتی ضروری ہے کہ کیسا ایک اکیلہ انسان فیصلہ کرتا ہے اور ایک چھوٹا سا قبیلہ فیصلہ کرتا ہے اور جاکن مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کو قائم کرتا ہے کیسے وہ چیز ہے the power of faith ایمان کی طاقت کہ جب آپ اس بات پر یقین کرتے ہو یقین رکھتے ہو کہ نہیں ہے کوئی لائک عبادت کے مگر اللہ اور اس بات پر عمل کرتے ہو اور جو انصاف کی بات کی گئے جس شریعت کو آپ اپناتے ہو آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہو وہ power of faith وہ نوجوان اپنے اندر بیلڈ کرتا ہے اپنے اندر بیدار کرتا ہے اسے اور وہ جاکر اتنی بڑی سلطنت کو قائم کر دیتا ہے اتنی بڑی سلطنت کو کھڑی کر دیتا ہے پھر اسی power of faith کو اسی strategy کو اسی concept کو علامہ اقبال رحمت اللہ خودی کا نام دیتے ہیں خودی کا لفظ سنا ہے بہت لفظ سنا ہوگا کتابوں میں پڑھا ہوگا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ خودی کیا چیز ہے جس طرح میں میں نے بتایا کہ اسی ایمان کی طاقت کے concept کو علامہ اقبال نے خودی کا نام دیا کہ آج جب آپ اپنے آپ کے اندر کی qualities کو ظاہر کرتے ہو بلکہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو اور اپنی خودی کو بیدار کرتے ہو دیکھو خودی کو بیدار کیسے کیا جاتا ہے اور پھر اس خودی کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے فار ایکزامپل آپ دودھ والے ہو آپ کو پتہ ہے کہ میں جب دودھ میں پانی ڈالوں گا تو پانی ڈالنے سے دودھ زیادہ ہو جائے گا اور میں زیادہ کمانے لگ جاؤں گا لیکن آپ یہ سوچتے ہو کہ نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے یہاں پر آپ کی خودی کی حفاظت ہوتی ہے جب آپ کے سامنے اربو کرمو ڈالر رکھ دیے جائیں آپ کے قدموں پر اور آپ کو کہا جائے کہ آپ پاکستان کی بات چھوڑ دو آپ اسلام کی بات چھوڑ دو لیکن آپ اس سے ریجیکٹ کرتے ہو تو یہاں پر آپ کی خودی کی حفاظت ہوتی ہے اسی طرح ارتغرل کی مثال میں نے آپ کو دی سونے جواہرات کے جو ٹریشرز ہوتے ہیں جو بوکسز ہوتے ہیں وہ بھر کے علاقے ارتغرل کے قدموں میں رکھ دیے جاتے ہیں لیکن ارتغرل اس سے ریجیکٹ کرتا ہے صرف کس وجہ سے کہ اس کے دل کے اندر ڈر ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے جب آپ اس یقین کو اور اس ڈر کو اپنے دل کے اندر بٹھاؤ گے تو پھر آپ کی خودی کی حفاظت ہوگی یہاں پر اور پھر آپ کو وہ مقام ملے گا کہ جو کہتے ہیں نا کہ بظاہران تو فقیر نظر آتے ہیں لیکن اندر سے وہ ایک بہت بڑے بات چھا ہوتے ہیں پھر آپ کو وہ مرتبہ ملتا ہے پھر آپ کو وہ مقام ملتا ہے پھر آپ کو وہ مقام ملتا ہے جس میں جس کی اقبال مطلعہ بات کرتے ہیں پوری سرار شخصیت کی جس بات کرتے ہیں پھر آپ کی آزان سے یہ پوری شبستان وجود لرزنے لگ جاتی ہے پھر آپ کے دل کے اندر ایک ہی ڈر ہوتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور پھر آپ کو یہ حکم ہوتا ہے کہ میں نے آزان دی نہیں ہے حکم میں آزان لا الہ الا اللہ کہ اگرچے بد جانتے ہو جس کی سجزہ کرتے ہیں اگرچے بد جماعتوں کے استینوں میں جو استین ہے جو پلرز جماعت اس میں بد کیوں نہ لگے ہو لیکن پھر بھی مجھے حکم ہے آزان لا الہ الا اللہ پھر بھی میں نے لا الہ الا اللہ کی آزان دینی ہے اور پوری دنیا میں دینی ہے تو اسی ایک کانسپٹ کے بنیاد پر The power of faith خودی کے بنیاد پر وہ چھوٹا قبیلہ کھڑا ہوتا ہے اور اتنا بڑا ناممکن کان کر کے دکھاتا ہے کہ آج اس کے اوپر سیریز بنتی ہے اور سیریز کو نام دیا جاتا ہے The resurrection مردوں کا دوبارہ زندہ ہو جانا یعنی ناممکن کا ممکن ہو جانا کیسے ممکن ہے ایک چھوٹا سا قبیلہ بہت زیادہ غریب ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ اوٹ کھڑے ہوئے اور اتنے بڑے بڑے سلطنتوں سے ٹکر آئے اور ان کو شکست دی اور آگے جا کر اتنا بڑا مقام حاصل کیا اچھا میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو واقعہ بتاتا ہوں اس سیریز کے حوالے سے اس میں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے جو سیزن فائف آیا ہے ابھی اس کا لاسٹ سیزن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ارتغرل وہ شخصیت جو ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے منگولیوں کے خلاف منگول جو ہے اس میں پوری دنیا میں قابض ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ ترکی پر بھی حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو منگول سے وہ لڑ رہا ہوتا ہے منگولیوں کے علاوہ انسائی جو ہے اس کے خلاف بغاوت پھیلارے ہوتے ہیں اور ترکی جو قبیلے ہیں ان کو لالچ دے کر ان کو خرید کر ایک دوسرے کے خلاف لڑوارے ہوتے ہیں لیکن وہ اکیلا بندہ وہ ارتغرل وہ ان سب کو دوبارہ اکھٹا کرتا ہے اور ان سب کو دوبارہ متحد کرتا ہے اور جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان سب کو حل کرتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بازار ہوتا ہے ارتغرل کا اس کے اندر عیسائیوں کا ایک جاسوس ہوتا ہے دراغوس کے نام سے وہ کمانڈر ہوتا ہے عیسائیوں کا ترکی زمان میں اسے قوم انتان کہتے ہیں تو وہ دراغوس جو ہے وہ ارتغرل کے بازار کے اندر ہی ہوتا ہے اور وہ چپ چپ کے غداری کر رہا ہوتا ہے اور چپ چپ کے جاسوس ہی کر رہا ہوتا ہے کہ ارتغرل کیا کر رہا ہے اس وقت کس جگہ جا رہا ہے جب ارتغرل کسی جگہ فیصلہ کرتا تھا جانے کے لیے تو وہ بندہ اپنی ٹیم کو آرڈر دیتا تھا اور پھر اس کی جو ٹیم ہوتی تھی یا آرمی ہوتی تھی وہ آرمی آ کر اس کے اوپر حملہ کرتی تھی لیکن وہ پھر بھی ان سب کو مار کر ان سب کو شکست دے دیتا تھا وہ جیت جاتا اسے ایک شخص نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ فتوحات کی ہیں بہت زیادہ فتوحات کی ہیں کئی زیادہ کلے فتح کیے کئی زیادہ شہروں کو اس نے فتح کیا اور اسلام کو اس نے دوبارہ زندہ کیا دیکھیں اسلام کے جو ہے تین ادوار گزریں ایک دور وہ تھا جس کو ہم خورنی اولا کے نام سے جانتے ہیں کہ جس میں اسلام پوری دنیا میں پھیلتا ہے اسلام کی تہذیب ہم سب کی تہذیب پوری دنیا میں پھیلتی ہے لیکن پھر دوسرا دور وہ آتا ہے کہ جب کفار جو ہیں جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف انٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان پر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دور ایسا تھا کہ جس میں ہم اپنے ہی گھر کے اندر اپنی حفاظت کرتے تھے ہم گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے پھر تیسرا ایسا دور آیا جس میں اسلام اور جو مسلمان ہے وہ زوال پذیر ہونے لگے وہ نیچے ڈاؤن فال کی طرف جانے لگے جس طرح خلافت عثمانیہ گر گئی انیس سو بیس میں اس سے پہلے مغلو کی سلطنت گر گئی اس سے پہلے دیر سارے جو مسلمان کے جو شہر تھے جو علم کے جو شہر تھے بغداد ہو گیا ایسے بڑے بڑے شہر ان کو جلا دیا گیا ایک بہت بڑی درزگائیں تھیں ان سب کو جلا دیا گیا مسلمانوں کی پوری تاریخ کو انہوں نے جلا دیا تو وہ دور جو تھا وہ تیسرا دور مسلمانوں کی ڈاؤن فال کا دور تھا لیکن اسی ڈاؤن فال کے دوران ایک شخص اڑتا ہے خودی کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بات کرتا ہے اکاؤنڈ بنانے کی بات کرتا ہے سیرت النبی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتا ہے کہ بزائے نام پوری مسلمان دنیا گر رہی ہے اور اس کے درمیان میں سے ایک ملک بناتا ہے پاکستان کے نام سے اور اس ملک کا نظریہ پیش کرتا ہے اور اس ملک کے نظریہ کے بنیاد رکھتا ہے فلسفہ خودی پر وہ ہے علام اقبال لحمت اللہ تو آج کے دور میں اگر ہم لوگوں نے کامیاب ہونا ہے تو ہم نے اپنی تاریخ کو سمجھنا ہوگا اور اپنی تاریخ کو سمجھنے کے لئے سورت النبی کو اپلیمنٹ کرنے کے لئے قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے ہمیں علام اقبال مطلعے کو پڑھنا ہوگا کیونکہ یہ زیادہ تر سوال مجھ سے بھی ہوتا ہے کیا آپ علام اقبال لحمت اللہ کی بات کرتے ہوں آپ رحمان بابا خوشال خان بابا کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں یا ان کے علاوہ اور بڑے بڑے شاعر ہیں ان کی بات آپ کیوں نہیں کرتے ہیں تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ علام اقبال لحمت اللہ کا کلام جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا کلام جب آپ پڑھو گے جب اسے سمجھو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ قرآن و سنت کا مجموعہ ہے تو ہمیں آج کل کے دور میں اگر ہمیں اروج چانا ہے ہمیں اروج پانا ہے تو ہمیں اللہم اقبال لحمت اللہ علیہ کے کلام کو پڑھنا ہوگا جب ہم ان کے کلام کو پڑھیں گے تو ہمیں اپنی تاریخ کی سمجھ آئیے کہ ہماری تاریخ میں جو بڑے کردار تھے انہوں نے کیا کردار کی آدھا کیا جب آپ اس کو پڑھو گے تو آپ کو سمجھ جائے گا ٹیپو سلطان کون تھا جب آپ اس کو پڑھو گے آپ کو سمجھ جائے گا سلطان صلی اللہ علیہ دین ایو بھی کون تھا جب آپ اس کو پڑھو گے آپ کو سمجھ جائے گا کہ جتنے بھی بڑے بڑے وارئر سے یا جتنے بھی بڑے بڑے کردار ہماری تاریخ میں گزرے وہ کون تھے کیونکہ وہ قرآن و سنت سے کبھی باہر نہیں گئے تو بچوں اتنی ساری باتیں کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں آپ کو آگاہ کر سکوں ایمان کی طاقت کے بارے میں کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے بلٹ کرنا ہوتا ہے ہم سب نے میں نے اور آپ نے اگر آپ نے انجینئر بننا ہے اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے لیکن ڈاکٹر بن کے آپ نے کچھ بڑا کرنا ہے کچھ نیا کام کرنا ہے سائنٹیز بننا ہے انجینئر بننا ہے انجینئر بن کے کوئی نئی چیز ایجاد کرنی ہے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے اسلام کی خدمت کرنی ہے تو پاور آفید جس کو ہم خودی کہتے ہیں وہ بلٹ کرنا لازمی ہے اس کو آپ بلٹ کروگے تو آپ کبھی بکو گے نہیں اس کو آپ بلٹ کروگے تو آپ کے دل کے اندر اس ذات کا ڈر پیدا ہوگا اس کو آپ بلٹ کروگے تو آپ اس ذات کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہو جاؤگے اس ذات کے ساتھ ایک کنیکشن آپ کی بن جائے گی جس کو ہم سپرچول وجود کہتے ہیں آپ ایک پرشرار وجود بن جاؤگے پھر آپ کی قیمت ہوگی معاشر میں پھر لوگ آپ کو عزت دیں گے اور آپ کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے آخر میں میں آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی سے آپ سب لوگوں نے پلاننگ کرنی ہوگی اپنے مستقبل کے حوالے سے کوشش کرو کہ اپنی اردو کو اپنی عربی کو اپنی انگریزی زبان کو ان سب کو سیکھو اور ان سب کو اور بھی بہتر کرنے کی کوشش کرو اگر کوئی زبان آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہو اس کو بہتر کرنا چاہتے ہو اپنی ریڈنگ اپنی سپیکنگ میں فلوینسی لانا چاہتے ہو تو اس کے لئے میں ایک آخری بات کرنے جاروں اس کے بعد میں عزازت جاؤں گا کہ آپ سب لوگوں نے اخبار آتا ہے نہ اخبار تو اس اخبار کو پڑھنا شروع کرو چاہے وہ انگریزی کہو کہ اردو کہو پھر اس اخبار میں تیسرے یا چوتے سفر پر آرٹیکلز لکھے ہوتا ہے ان آرٹیکلز کو پڑھنا شروع کرو اور آرٹیکلز کو پڑھنے کے بعد جو مشکل الفاظ ہیں آپ کے لئے ان کو ہائلائٹر نہیں ہوتا ہائلائٹر اسے ہائلائٹ کر دیا کرو یا پینسل سے اپنے لئے ہائلائٹ کر دیا کرو اور پھر ایک کاخص پر ایک صفحے پر لکھو پہلے ورڈز پھر اس کے بعد لکھو میننگز پھر اس کے بعد لکھو سینینم پھر اس کے بعد لکھو انٹینم اور پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں لکھو کو یوز اینہ سینٹنس یہ انشاءاللہ کسی دن میں آپ کو ڈپٹ میں ایکسپلین کروں گا یہ لکھ کر جو مشکل الفاظ ہیں اس کو انٹرنیٹ میں سرچ کرو کمیوٹر لاب تو ہے نا آپ کے پاس آپ لوگ جاتے ہو وہاں پہ سرچ کرتے ہو تو اپنے لئے ان مشکل الفاظ کو لکھا کرو اور ان کو کمیوٹر کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس کے میننگز اس کے سنینمز اور اس کے جو انٹینمز ہے اور اس کے جو یوز اینہ سینٹنس ہے کہ کس جملے میں وہ استعمال ہوگا you have to learn those things and secondly I would like to say that start reading books کتابیں پڑھنا شروع کرو کم سے کم ہفتے کے اندر ایک کتاب پڑھنا شروع کرو ایک کتاب ختم کرنے کی کوشش کرو اور مہینے کے اندر چار کتابوں کو پڑھنا شروع کرو یہ کوئی مشکل جاب نہیں ہے ڈرو مت یہ کوئی مشکل کوئی difficult جاب نہیں ہے کوئی hard جاب نہیں ہے بہت ہی زیادہ easy ہے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کرو اس کے اندر سے جو علم ہے اس کو حاصل کرنا شروع کرو اسی طرح آپ کی reading بھی improve ہوگی آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا آپ کی قیمت بھی بننا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنے انٹرسٹ کو بھی پیدا کر پاؤگے ٹھیک ہے جی چلے بہت بہت شکریہ thank you very much اسلام علیکم م vulی Posem